اسلام علیکم فرنس آج ہم بنانے والے ہیں کرکری ٹیسٹی بھنڈی جو بہت ہی ٹیسٹی سے بن کے تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنی کرسپی سے بن کے تیار ہوئی ہے اسپیشلی بارش کے موسم میں اگر آپ نے یہ بھنڈی نہیں کھائی تو نین صاحب نے کچھ نہیں کھایا تو ضرور ڈرائی کریں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو ضرور بسنانے والی ہے تو چلیں پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے لی ہے 250 گرام بھنڈی اور بھنڈی کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور ساتھ ہی کچھن ٹاول سے ڈرائی کر لیا ہے بھنڈی کو ڈرائی کرنا لازمی ہے اس طرح سے 4 پیسز میں ہم اسے کٹ کریں گے سیم اسی طرح سے باقی سب ہی بھنڈی آپ نے کٹ کر لینا ہے اب ہم ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون لال میچ پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون دھرنیا پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ایٹ کریں گے اور اس میں 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے 2 ٹی سپون بیسن ایٹ کریں گے اور 1 ٹی سپون اس میں رائس فلور یعنی چامل کا آٹا ایٹ کریں گے اسے اور کریسپی بنانے کے لیے 1 ٹی سپون اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے اور اب اچھے سے مکس کریں گے اور لاسٹ میں اب ہم اس میں 1 ٹی سپون کوکنگ آئل ایٹ کریں گے تاکہ جو ہم نے اس میں سپائسیس آئٹ کریں وہ اس پر اچھے سے کوٹ ہو جائیں آئل آپ نے جب ہی گرم ہونے رکھ دینا ہے جب آپ بھنڈی کٹ کریں کیونکہ ہمیں اسے بلکل بھی رکھنا نہیں ہے فورا ہی ہم نے اسے فرائے کر لینا ہے پری ہیٹیڈ آئل میں آئل تیز کرم ہے اور اب ہم اس میں بھنڈی آئٹ کر دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر پانچ سے ساتھ منٹ تک فرائے کریں گے یہ دیکھیں بھنڈی پر گولڈن براؤن سا کلر آ چکا ہے اور بس اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بھنڈی کا فرسٹ پیچ تو ہم نے فرائے کر لیا ہے اور باقی کی بچی ہوئی بھنڈی بھی آپ نے اسی طرح سے فرائے کر لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنی کرکری سے بن کے تیار ہوئی ہے اور یہ ہے جی فائنال لک ایسے پچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ